خاص طور سے امام خمینی آیت اللہ علم وآلہؑ خامنہی اور علماء کو تو آپ نے یہ رائے سمعت فرما لیجئے بطور خاص کہ امام خمینی کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دروس میں اپنی تقریروں میں اپنی تصریفوں میں ایک نہیں بار بار اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاة والسلام اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تعبیل آیات تعبیل متشابہات کا علم عطا فرمایا ہے اور ظاہر ہے اب سب بحث کا خلاصہ ہی چل رہا ہے تو میں جو باتیں کہہ چکا ہوں اسے ایک ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھتا رہا ہوں کہ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہے حبیب ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے لیے کیا نازل ہوا ہے اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے قرآن ہی کی مثل عطا کی گئی ہے تفسیر و تعویل اور پھر خود کو کہا شہر علم اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کو فرمایا یہ ہیں باب علم یعنی اگر تمہیں تعویل چاہیے تو کس سے لوگ ہیں یا مجھ سے لوگ ہیں یا باب علم سے لوگ ہیں اچھا جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کتاب قرآن نازل اس سنعت کے ساتھ کی ہے اس احتمال کے ساتھ کی ہے یعنی کتاب کا ٹیکسٹ ایسا بنایا ہے کہ کوئی اللہ کے رسول سے بے نیاز نہ ہو پائے اسی طرح اللہ ہی کی مرضی سے رسول اللہ نے متشابہات کا اور کلے کتاب کا علم علی کو عطا کر کے پورا کا پورا خود عوام میں نہیں بیان کیا تاکہ بعد پیغمبر کوئی علی سے بے نیاز نہ ہونے پائے ایک نظام ہے نظام اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے پیغمبر سے بے نیاز نہ ہو پیغمبر چاہتے ہیں کہ ان کے بعد عمت علی سے بے نیاز نہ ہونے پائے اور نہیں ہو سکی اللہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہے رسول اپنے منصوبے میں کامیاب تخت چاہے کوئی لے لے تاج چاہے کوئی لے لے خزانہ چاہے کوئی لے لے علمی مسئلہ پھسے گا تو علی ابن عبی طالب کہیں پھر یہ کہنا پڑے گا اور جب حل ہوگا یوں تو کہیں گے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا اے علی آپ مدینہ چھوڑ دیجئے بھئی یہ جملہ سن کے آپ کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی کوئی حضرت علی سے کہیں مدینہ چھوڑ دیجئے اب دھونڈیئے کہ تاریخ میں کس نے کہا تھا میں نہیں بتاؤں گا ہر چیز ضروری ہے کہ بتاؤں مجھ پہ واجب ہے فرض ہے اب بھئی کی بات یاد آگئی یہ ثابت ہے کہ کہا گیا حضرت علی سے مقرر آپ مدینہ چھوڑ دیجئے جس کی تلوار کے صدقے میں مدینہ میں سانس لینا نصیب ہوا نا شکرے ان سے کہتے تھے آپ مدینہ چھوڑ دیجئے کیا پفرانِ نعمت کی بھی حد ہوتی ہے آپ مدینہ چھوڑ دیجئے علی کا بازو نہ ہوتا علی کی شمشیر نہ ہوتی علی کی جنگیں نہ ہوتی آجے تو بستی میں نظر نہ آتے پہاڑوں ہی پہ نظر آتے آلہ موسیقی خدا کی قسم کیا تاریخ ہے مسلمانوں کی کیا مظلومیت ہے امیر المومنین کی جب ضرورت پڑی یا عب الحسن یا علی اور پھر جب کام نکل گیا تو فوراں اعتراف بھی کرتے تھے لولا علی لہ لکھ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا دست دعا بلند کرتے تھے پروردگار اس دن کے لیے مجھے زندہ نہ رکھنا جس دن کوئی مصیبت ہو اور حل کرنے کے لیے علی نہ ہو دعا موجود اور اس کے بعد پھر ایسے بھی لوگ پیدا ہو جاتے تھے کہ جو کہتے تھے علی آپ مدینہ چھوڑ دیجئے تاریخ ہے تاریخ کیا شکر گزاروں کی تاریخ ہے کیا عرفان جمیل سمجھنے والوں کی اور اس کا حق ادا کرنے والوں کی تاریخ ہے کیا شکر منعم ادا کرنے والوں کی تاریخ ہے کہتے تھے چھوڑ دیجئے مدینہ اور پھر جب ضرورت پڑتی تھی تو کس کا منصوبہ مکمل ہوا اللہ کا اور رسول کا یا دوسروں کا اللہ کا منصوبہ علی سے نہ کل بے نیاز ہو سکتی کی امت نہ آج بے نیاز ہو سکتی ہے امت نہ قیام قیامت تک بے نیاز ہو سکے کی امت روز محشر حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ارشاد فرمایا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے سورہ جاسیہ کی ایک آیت کی تفسیر میں کہا روز قیامت پہلا شخص جو اپنا حق طلب کرنے کے لئے کھڑا ہوگا اللہ کے حضور میں وہ میں ہوں گا سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوگا خدا کے سامنے علی علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہوں گا ارے بتائیے کوئی توہاق علی کا ضائع ہوا ہوگا نہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کوئی اور کسی اور کتاب سے میں نے روایت نہیں پڑھی ہے انا آجتو بین ید اللہ یا بین ید الرحمن سب سے پہلے اللہ کے محضر میں نہ ہوں گا اپنا حق طلب کرنے کے لئے اب بتائیے کونسا حق ہے علی کا جو ضائع ہوا ہے سب پوری امت شامل حق ضائع کرنے میں پوری امت ہم کونسا حق ادا کر رہے ہیں کچھ بھی کر جائیں کچھ بھی کر ڈالیں مگر یہی کہنا پڑے گا جاندی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ ہم ادا نہ ہو ہم کونسا حق ادا کریں مولا امیر الممنین کے کلمات کو سمجھنا ان کے پیغام کو سمجھنا ان کی تعلیمات کو سمجھنا ان کے نظام کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا اس نظام کو نافذ کرنا اس نظام کو نافذ کرنا جہاں نظامِ علوی نافذ کیا جاتا ہے وہاں تو آپ احتجاج کرنے لگتے ہیں اس کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں تو ہم کونسا حق ادا کریں بہرحال یہاں تک بات پہنچی کہ متشابہات قرآن اس لیے بھی ضروری ہیں تاکہ امت رسول سے وابستہ رہے امت شہرِ علم سے وابستہ رہے امت بابِ شہرِ علم سے وابستہ رہے اور ان سے جب آپ رجوع کریں گے تو کچھ اور قلیدیں مل جائیں گی وقت بالکل گزر گیا میں کیا ارز کروں اور کچھ مطالب ایسے ہیں جن کی طرف اشارہ کر دوں تیزی سے خود قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں ایک اہم بحث ہے شاید اس فقیر سے پہلے اس طالبین سے پہلے اس بحث کو کسی نے پیش نہیں کیا ہے آجزی سے ارز کرنا آجزی سے ارز کرنا کتابوں میں بھی نہیں ملے گی یہ بحث ہوتا کیا ہے جب کوئی طالبین محنت کر کے گزر جاتا ہے تو بعد میں وہ نظریے کتابوں میں شامل ہو جاتے ہیں ضروری نہیں کہ پہلے سے وہ چیز ہو اب میں محکمات و متشابہات اور تفسیر و تعویل کی بحث میں ایک بات ارز کر رہا ہوں اور اسے یاد رکھیے گا اور اسے کام کیجئے گا جو اہل ہیں اس کے how to read how to understand کیسے پڑھیں کیسے سمجھیں قرآن یا کوئی بھی آسمانی صحیفہ کیسے سمجھیں مختلف نظریات ہیں آج بہت سنجیدہ علمی بحث ہے یہ مختلف نظریات ہیں ٹیکسٹ کو کیسے سمجھیں مطن کو کیسے سمجھیں ہرمنیوٹکس کا بھی علم ہے مغرب نے پیش کیا اور اسے بہت شاندار طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے مسئلہ وہاں بھی وہی ہے وہ وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو ہمارے اہمہ افعار نے مختلف انداز سے اس سے زیادہ صحت مند طور پر فرما دی ہیں اور یہ جو نظریات آ رہے ہیں ان میں تو نقائص ہیں ان میں کمزوریاں ہیں ہماری نگاہ اس کے صالح و صحت مند اجزاء پر بھی ہے اور اس کے کمزور اجزاء پر بھی ہے ہم پورے علم کو رد نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ جو اپنے سخن فروشی اور دانش فروشی کر رہے ہیں سیلسمنشپ ہے نا ہماری یہ چیز بہت اچھی ہے آپ کی ہر چیز بوری ہے وہ جو پیش کرنے نظریہ کے کوئی سکرپٹ کوئی سکرپچر کوئی آسمانی کتاب اسے سمجھنا ہو بطور خاص تو کیسے سمجھیں گے ہرمنیٹیپس تعویل و تفسیر کا علم جو محمد اور آل محمد علیہم الصلاة والسلام نے تعلیم فرمایا ہے وہ اسے کہیں بلند اور بالدہ اور کامل اور نقائص سے پاک لیکن بہرحال یہ حوالہ کیوں دیا میں نے اس لئے کہ یہ آپ کے سامنے اعتراف کرلوں کہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے اور وہ بھی پڑھا ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہے وہ بھی ہمارے سامنے اس کے بعد ایک نتیجہ حاصل کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں خود قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ نہ چاہیے اور کیسے علمی اشاروں کو پروردگار میں حکمت اور لطف دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اپنی حکمت سے اور اپنے لطف سے پردوں میں رکھا ہے جو دانہ ہیں اور مومن ان کے حق میں لطف ہیں اور جو مومن نہیں ہیں ان سے چھپانے کے لیے حکمت ہے اور اس کا بس ایک مقام پر اشارہ کر دو اور پھر دو مثالیں تین مثالیں جو ہو سکیں گے سورہ مبارک ہے فتح کی آخری آیت ہے محمد رسول اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلی محمد والذین معاہ اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدہ یہ جو آیت ہے پوری عظیم الشان آیت اور اس میں ایک واضح غور طلب مطلب ہے کہ کس طریقے سے آسمانی کتابوں کو سمجھا جائے کیسے کسی متن کو واضح کیا جائے اور ساسا دونوں باتیں کہ یہ متن ہے ایسا ہے اس کی وضاحت یہ ہے مگر ہر شخص وضاحت نہیں کر سکتا تراہم رکعا سجدہ سیما اس کے بات فرمایا گیا ذالک مثلہم فی التورات پھر کہا گیا وَمَثَلْهُمْ فِي الْإِنجِیل كَزَرْعِنْ اَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآذَرَهُ یہ جو پورا بیان ہے اس آیت میں یہ بہت فکر انگیز ہے تمام ملتِ اسلامیہ اور امتِ اسلامیہ یہ کیا کہتی ہے رسول مقبول کا ہمارے رسول کا خاتم النبیین کا صل اللہ علیہ وآلہ تذکرہ توریت میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے اچھا کس طرح ہے یہ بتائیے کس طرح ہے توریت میں انجیل میں اسی طرح لکھا تھا کہ وہ آخری نبی جو ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا اسی طرح لکھا ہے نہیں لکھا ہے نا مگر ساری امت کہتی ہے توریت اور انجیل میں حضرت کا نام تھا تو کیسے تھا کس اسلوب میں تھا کس طرح تھا تھا یا نہیں تھا سب کہیں گے تھا پیغمبر کا نام و تذکرہ تھا نا توریت میں تھا ایک ساتھ دو جواب دے رہا ہوں توریت اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی تھی اس میں آخری خاتم النبیین کا ذکر ہے پیشنگ ہوئی ہے انجیل میں ہے مگر کس طرح ہے اس لیے کہ آج جن کے ہاتھوں میں انجیل ہے جن کے ہاتھوں میں توریت ہے وہ تو نہیں مانتے آپ کی بات کہ وہ نہیں مانتے مانے یا نہ مانے تذکرہ تھا